اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو تو پلیز یہ چینل دیکھتے جائے گا اور اس کی چینل کو سبکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے شیئر کر لیجئے ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو آپ پیپروں میں اچھے نمبر لے پائیں انسامز میں اچھے نمبر لے پائیں تو آپ کو یہ ویڈیو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنی پڑے گی 80% پیپل ایسے ہیں یقین مانی ہے جن کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے جو اچھے مارکس نہیں لے پاتے حالانکہ میرے پاس ڈکٹر بھی آئیں وکیل بھی آئیں ان کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی وہ شنمندہ ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو میں کہتا ہوں یہ پانچ چھ سالے بچے کو بھی یہ ویڈیوز دکھائیں تاکہ اس کی رائٹنگ اچھی ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو تو آپ کو پریکٹس کی بہلے ضرورت ہے سٹپ بائی سٹپ آپ نے یہ کام کرنا ہے پریکٹس لازمی ہے یہ دیکھیں اور یہ ک问یقی کی میرے سٹوڈنٹ کی ہے یہ کام کرتا رہتا ہے یہ دیکھیں اس کی رائٹنگ ہے دیکھیں سلو سلو کی رائٹنگ اچھی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس نے پینسل میں ورک کیا ہے پہلے آپ کو پینسل میں ورک کرنا پڑے گا پھر پین میں جا کے ورک کرنا پڑے گا میں نے اسے کافی سٹوڈنٹس ہے اور انہوں نے چارٹ بھی بنانا سیکھ لیا ہے سکول کے چارٹ بنانا ڈیزائنز کرنا آپ کو سکول کے چارٹ بنانا نہیں آتے ڈیزائنز بنانا نہیں آتے تو وہ بھی آپ اسی میں سیکھ جائیں گے پریکٹیکل نہیں بنا پاتے آپ کس طرح تو پہلے میں تو رائٹنگ کا دل کروں گا کیونکہ تاکہ آپ پیپر میں بھی اچھے مارکس اٹھا سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیپر میں اچھے مارکس اٹھائیں تو آپ کو سپیڈ بھی اچھی ہونے چاہیے تاکہ آپ جلدی جلدی لکھ پائیں یہ یقین مانی ہے اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی سپیڈ اچھی نہیں ہوگی اگر آپ اس کی سپیڈ اچھی ہوگی تو آپ جلدی جلدی کوشٹن آنسر سولف بھی کر پاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ نکل میں آپ جلدی سپیڈ پکڑھنے ہیں نکل میں بھی نہیں آپ اس کا فائدہ اٹھا کے نکل جلدی جلدی کریں اور میرے کو کمنٹ پر کہیں اگر آپ نے نکل میں میرا ہاتھ بڑا رہی ہے ایسے نہیں ہے آپ نے اسے اگر رائٹنگ کو صحیح مقصد پر سیکھنا ہے تو بہت اچھی طریقے سے سیکھ سکیں یہ دیکھیں ویورز اس کی ویڈیو یہ اس کا پیجے میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اب اس کا پہلے پینسل کا تھا اب پین کا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں اس کا اب پین میں ہاتھ بٹھا رہا ہوں پینسل میں تو بیٹھا ہوا تھا اب پین میں آستے آستے ہاتھ بٹھے گا پین اور پینسل پکڑنے کا بھی ٹی رہا ہوا تھا بہت ورz لکیر ڈا بلکل سیدھی ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس اسٹوڈنٹ کا ہے میں آپ کے ایک ریک Protestant کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا f کافی ٹی رہا ہے دیکھیں اگر آپ کی لکیر بلکل سیدھی ہو گی تو یہاں آپ کا f بھی بلکل سیدھا ہونا چاہیے اگر آپ کا f ٹی رہا ہوا اسارا ہوگا تو آپ کو رائٹنگ کر دیں دیکھیں جو f سیدھا ہوگا جب تک آپ محنت کرتے رہیں گے آپ کی رائٹنگ بھی اچھ ہوتی جائے گی دیکھئے آستے 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 اس کی رائٹنگ امپروف ہوتی جاری ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں میں ہنڈی، اردو، انگلیش ان تینوں کی سکھاؤں گا پھر چار بنانا پھر ڈیزائن بنانا پھر فائن آرٹ کا کام پورا سکھاؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار میں یہ پورا ڈیزائن کا کام سکھاؤں پہلے تو آپ اپنی رائٹنگ اچھی کریں اس میں دو تین ہفتے لگیں گے زیادہ کچھ نہیں لگیں گے میرے کو تین چار ویڈیوز ایسی اپلوڈ کرنی پڑیں گی ترتیب وائز بائی وائز میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا کہ یار میں نے یہ انٹرنیٹ سے بنانا سکھا یار میں نے اس سے بلکل میں نے انٹرنیٹ سے نہیں میں نے یہ خود تین سال کا کورس کیا ہے پولے تھری یار کا کورس کیا ہے تب جا کے میں اسی کہوں اچھا ویورز میں اگلی ویڈیو تک میرا انتظار کریے گا میں جاتا ہوں اللہ حافظ اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریے گا اس چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اور شیئر ضرور کیے گا تو میں اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں کہ بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے شکریہ 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 موسیقی